بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج جماعتِ حمدیہ اسلام پسند یونائٹیڈ کنگڈم کا جو چھڑا جلسہ سلانہ ہے اس کا آخری دن ہے اور ہم موقع کے حساب سے چونکہ وقت ہمارے پاس صبح کے ٹائم تھا تو اس نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں جو ہماری ہر سال جلسہ سلانہ کے موقع پر ہوتی ہے گفتو شنیت تو ہمارے مہمان ہیں محترم تاریخ جوہان صاحب جو سویڈن سے تشویلہ ہیں مقرم حبدالقدیر صاحب سویڈن سے تشویلہ ہیں اور مقرم منصور احمد صاحب یوکیس ہیں تو آج ہم جن موضوعات پر ڈسکس کریں گے پہلی نشست میں ہم ڈسکس کریں گے خلافت خلافت علیہ مناج نبوت مجد الدین اور انتخابی خلافت ملوکیت اور اسی حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ جماعتِ حمریہ کا کونسپٹ کیا ہے حضر مرزا صاحب علیہ السلام کا کونسپٹ خلافت کے بارے میں کیا ہے تمام چیزوں پر ہم آج ڈسکس کریں گے اور دوسری نشست میں ہم پیشکوئی مسلم باوت بیس فوری اٹھارہ سر چھاسی کو ڈسکس کریں گے تو میں اس کا آغاز کرتا ہوں اور منصور صاحب سے میں سہسا پہلے یہ پوچھیں گا کہ ہمیں بتائیں کہ خلافت جو ہے حضرت غفار جنب علیہ السلام نے اس کے بارے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے اپنے آرٹیکلز میں بیان کیا ہے تو اس میں ہمیں بتائیں کہ جو خلافت ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ تھے حضرت خلفراشدین بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم عموی خلافت اور عباسی اور عثمانی خلافت بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم خلافت احمدیہ کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر بہت ساری قسمیں نظر آتی ہیں بہت ساری ورائٹیز نظر آتی ہیں مختلف ایک خلافت دوسرے خلافت ہے بڑی مختلف ہے تو کیا اس میں کیا کوئی درجہ بندی ہے خلافت کی بسیکلی خلافت کا وعدہ اللہ تعالی نے ذکر قرآن مجید میں کیا ہے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق خلیفہ کے لفظ یوز کیا ہے قرآن مجید میں مثلا آدم علیہ السلام کے متعلق خلیفہ کے لفظ یوز کیا ہے اور اس کے علاوہ امتوں کے لئے بھی یہ کیا ہے کہ وہ ایک امت دوسری کی جانشین تھی تو بنیادی طور پر تو جو خلافت ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ انبیاء و مرسلین کی خلافت ہوتی ہے اور اللہ تعالی انہیں بھیجتا ہے بنین و انسان کی ہدایت کے لئے اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کی خلافت کے بعد پھر جو ہیں وہ ان کے ذل ہوتے ہیں کیونکہ وہ جب ان کے آتے ہیں دنیا میں ایک مشن کے ساتھ آتے ہیں تو پھر ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا ایک سلسلہ ہے وہ بھی خلفہ ہیں لیکن وہ انتخابی ہیں ان کے انتخاب ہوتے ہیں یا وہ سلیکٹ ہوتے ہیں یا وہ اولوالعمر ہوتے ہیں اگر ہم قرآن مجید کا متعلقہ کریں تو یہ بات بالکل بڑی شفاف ہے اور اگر ہم جماعت حمدی قادیان میں اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا بلکہ اختلاف پیدا کیا گیا مفاد پرست لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا وہ پیدا اپنے مفادات کیلئے کیا ورنہ آپ تفسیر سگیر اٹھا کے دیکھ لیجئے وہاں خلیب آسانی لکھتے ہیں خلافت دو طرح کی ہوتی ہے ایک الہامی اور دوسری انتخابی صاف بات ہے تو یہ اختلاف کوئی نہیں ہے تو یہ بات میں آج ہم دیکھتے ہیں جماعت حمدیہ کے لٹریچر جو اب بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ اپلوٹ کیا گیا ہے الاسلام.org میں وہاں خلافت کی دکان لگائی ہوئی ہے اقسام کی بے شمار اقسام دس اقسامیں کئی اقسامیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے تو بہرحال بنیادی طور پر تو دو ہی طرح کی خلافت ہے ایک الہامی ہوتی ہے ایک اس کے بعد اولوالعمر ہیں وہ بادشاہ کہہ لیں یا انتخابی خلیفہ کہہ لیں لیکن بادشاہ میں بھی وہی حضرت مسیح مسلم نے فرمایا وہی بادشاہ ہیں جو رسول کے زل ہوں جن میں زلی نبوت کی اور رسالت کی ان میں کمالات ہوں وہی مستحق ہیں اس کے علاوہ مستحق نہیں ہے تو اگر ہم قرآن مجید کی آیت دیکھیں مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولوالعمر کی یہ اللہ کے بعد صرف دو ہی گروہ ہیں جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرض کی ہے ایک تو نبی اور رسول ہیں اور دوسرے اولوالعمر ہیں تو یہ جو انتخابی خلیفہ ہیں یہ اولوالعمر میں آجاتے ہیں سارے رنگ چینج ہو گیا وہ مجددین میں بدل گئی تو پھر ہم چونکہ آیت استخلاف میں یہ فرما دیا گیا تھا کہ وہ جو آئندہ خلیفہ ہوں گے وہ پہلے خلیفوں کی مثیل ہوں گے تو ایک زلی سلسلہ ہے اور خلافت کو آنسو صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا گیا تو لہٰذا یہ آنے والے منحاج نبوت پر ہیں یعنی جس طرح پہلے نبی آتے تھے اب یہ آئیں گے مجددین آئیں گے تو یہ ان کے زل ہیں تو بنیادی طور پر تو دو ہی طرح کی خلافت ہے ایک الہمی ہے اور ایک غیر الہمی ہے جو قلل عمر ہیں جی تاکشوان صاحب جیسے کہ منصور صاحب نے فرمایا کہ دو وہ طرح کی خلافت آگر آپ اسے براؤڈلی تقسیم کر سکتا ہے کہ الہمی خلافت اور دوسری جو ہے غیر الہمی خلافت تو میں شروع کرتا ہوں الہمی خلافت سے اب میں یہ بتائیے کہ جو وہ الہمی خلفہ ہوتے ہیں جیسے فرما حضرت مسئلہ السلام کو لے لیتے ہیں کیا آپ الہمی خلیفہ ہیں اور آپ کے نزدیک الہمی خلافت کے کیا کون سکتا ہے جیسے منصور صاحب نے بڑے اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ دو ہی قسم کے ہیں اگر جو انبیاء ہیں وہ بھی خلیفت اللہ ہوتے ہیں جیسے حضرت عظم کو بھی کہا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیفت اللہ تھے اور اسی طرح اس کے بعد پھر انبیاء کے آگے خلیفہ ہیں جو ان کے جانشین ہوں گے جو اسی نبی کا مشن آگے چلائیں گے تو حضرت مسیح موت علیہ السلام نے خلافت سلسلہ محمدیہ کی بات کی ہے اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں اسی خلافت سلسلہ محمدیہ کا تیرمہ خلیفہ ہوں اور اسی ٹیکسٹ میں انہوں نے بتا دیا کہ سید احمد بریلوی شہید جو تھے وہ بارویں خلیفہ تھے تو جماعت احمدیہ نے بھی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے مجددین کی جو کہ جماعت کی کتابوں میں بھی موجود ہے جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی حجری کے پہلے خلیفہ اللہ منحاج نبوت تھے تو جب ہم کہتے ہیں منحاج نبوت تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خلافت جو نبوت کے طریق پر قائم ہوئی اور پھر سوال پہلے تھے نبوت کا طریق کیا ہے نبوت کا طریق یہ ہے کہ اللہ تعالی خود کسی شخص کا انتخاب فرماتا ہے اور پھر الہام کے ذریعے اس کو اس کی اطلاع دیتا ہے کہ یہ تمہارا مشن ہے اور یہ ایک نبوت کا طریق ہے اس کو کوئی عام لوگ لوگوں میں سے کوئی نہیں اس کا انتخاب کرتا ہے منتخب شدہ نہیں آتا ہو بلکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کا انتخاب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں خلافت اللہ منحاج نبوت خلافت نبوت کے طریق پر اس کا مطلب ہے کہ وہ خلیفہ جو نبی کا جانشین ہوگا جس کا انتخاب اللہ تعالی کرے گا وہ خلیفہ اللہ منحاج نبوت ہوگا تو حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے پھر مجددین کے سلسلے کو خلافت اللہ منحاج نبوت سے ریلیٹ کیا اور وہ خود بھی خلیفہ اللہ منحاج نبوت تھے اور چونکہ وہ تیرمے خلیفہ تھے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشکوئی کے مطابق خلافت اللہ منحاج نبوت دو دفعہ قائم ہونی تھی ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراں بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیہ جو تیس سال تک چلی پھر اس کے بعد جابر بادشاہت اینارہ صاحب بادشاہت آئی اور پھر خلافت اللہ منحاج نبوت کا دوبارہ قیام حضرت عمر بن عبدالعز کے ذریعہ ہوا جو سلسلہ مجددی ہے میں اب تھوڑا سا قدیس صاحب کی طرف باتوں جیسے ہم نے یہ چیز اسٹیبلش کی کہ جو الہامی خلافت ہے اس کے اندر دو قسم ہمیں نظر آتی ہیں ایک تو خلافت نبوت ہے جیسے حضرت دعوت علیہ السلام اللہ نے خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ تھے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیفہ تھے یہ تو ایک خلافت ہوگئے جو ہمیں نبوت خلافت ہیں اس کے بعد دوسری جو خلافت ہے جس کا ذکر وہ ہے خلافت الہامی نحاج نبوت یعنی کہ نبوت کے طرز پر خلافت اچھے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسئل محمد علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق خاص حوالہ دیا ہے اور آپ کو خلافت اللہ محناج نبوت میں شامل کیا ہے اور قرآن پاک کی جو آیت ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ اس کا مصداق تھا رہا ہے جسے احمدی جماعت قادیان اپنی خلافت کے لئے استعمال کرتی ہے تو یہاں پر مرے تھوڑی سے وضاحت فرمائیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو خلافت تھی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دوسر میرا خیال ہے کہ اس میں محترم طارق چوہان صاحب کی ریسرچ بہت اچھی ہے تو زیادہ وضاحت تو وہ ہی کریں گے تفصیل سے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بظاہر ووٹنگ کے ذریعے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا ہے لیکن حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے اس انتخاب کو خلافت علا من حاج نبوت قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بحی کے ذریعے ان کے دل کو مضبوط کیا کیونکہ جو حالات اس وقت تھے وہ یہ تھے کہ ایک دم وفات کے بعد ایک شدید صدمہ مسلمانوں پہ گزرا پھر ایک بغاوت کا رنگ بھی آ گیا اور مسائل پیدا ہو گئے تو وہ جو سورت نور کی آیت ہے کہ خوف کی حالت تاری ہو گئی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے دل کو مضبوط کیا جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشہ بن نون کو کیا تھا اس چیز کو حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے خلافت علاہ من حاج نبوت قرار دیا ہے تو اس رنگ میں تو وہ تھے لیکن بظاہر ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ تھا کہ ووٹنگ سے ان کا انتخاب ہوا خود حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر اس وقت جو پہلا خطوہ بھی دیا ہے تو اس میں انہوں نے اپنی ظاہری حالت یہ بیان کر دی کہ میں تو آپ لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے اب جو رسول کی مسئلہ تھے ان کا یہ تھا کہ کوئی مسئلہ آتا تھا ہم ان کے پاس جاتے تھے اللہ تعالیٰ وہی علہام سے ان کو خبر دے دیتا تھا اور وہ اصلاح کر دیتے تھے میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں اگر میں سیدھے کام کروں تو میری مدد کرو اگر میں کوئی غلط کروں تو مجھے میری رانمائی کرو تو بس اس طریقے اس طریق سے ان کا انتخاب ہوا تھا اور اس کو حضر مسئلہ آتا تھا بارال یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا تھا اور اس رنگ میں وہ تھے لیکن میرا خیال ہے کہ تارک شاہن صاحب اس پاملے میں زیادہ بہتر تارک شاہن صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ ٹھیک ہے ہم حضر مسئلہ آتا تھا نے حضر ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت استقلاف کا مزدہ قرار دیا اور یہاں پر جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت احمدی اصلاف حسن حضر مسئلہ اسلام کی اس کو مانتی ہے پھلکل لیکن اور جماعت احمدی قادیان جو ہے وہ بھی حضر ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت اللہ مناج نعبوت کے تحت آیت مزدہ کا آیت استقلاف کا مزدہ مانتی ہے اب سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی تین خلفہ ہیں حضر مسئلہ اسلام نے انہیں اس آیت کا مزدہ قرار نہیں دیا جبکہ جماعت احمدی قادیان کا یہ کہنا ہے کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے جیسے خلافت شروع ہوئی تھی جیسے حضر مسئلہ اسلام نے اس آیت کا مزدہ قرار دیا تب بین ہی اس ویسے ہی خلافت جو ہے آپ علیہ السلام کے بعد بھی شروع ہوئی تھی تو ہم جماعت احمدی اصلاف پسند جو ہے قدرت ثانیہ کو نہیں مانتے جو کہ خلافت کے رنگ میں ظاہر ہوئی تھی جس پر تھوڑی سے روشنہ نالی ہے یہ حضر بات ہے کہ جو سر الخلافہ کتاب ہے حضرت مسئلہ اسلام نے عربی میں لکھی اور اس کے پہلے مخاطب تو شیعہ حضرات تھے کیونکہ وہ فرق کرتے ہیں جو خلافت راشتہ میں جو مختلف خلفہ ہیں درمیان ان کے روحانی مقام کے متعلق لیکن اس میں حضرت مسیح مغود علیہ السلام نے دلائل سے ثابت کی ہے کہ کیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت اللہ من حاج نبوت اور آیت استخلاف کا مستاق تھے اور باقی تینوں خلفہ کس لیے نہیں تھے یہ ساری بات انہوں نے ایکسپلین کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ وہ آیت استخلاف میں جو مخصوص حالات پیان کیے گئے ہیں جیسے عبدالقضیر صاحب نے بتایا کہ خوف کی حالت ہوگی اور دین جو ہے وہ خطرے میں ہوگا اس کی کشتی جو ایسی تھی کہ جیسے دوبنے والی ہے تو اس وقت پھر اللہ تعالی کسی کو کھڑا کرے گا اور دین کو تمکنت ادا کرے گا تو حضرت مسیح مغود علیہ السلام نے استنبات کیا ہے ان حالات سے راہت استخلاف سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت وہ حالات تھے کہ بغاوت ہو چکی تھی منکرین کا غلبہ ہو چکا تھا اور ایک طرح کا مکیوس تھا اس وقت اور جو صحابہ تھے انہوں نے بھی تلواری نکال لی جس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کے گردن کار دوں گا اتنی جذباتی حالات تھے اس وقت تو حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالی نے کھڑا کیا اب جیسے حضرت مسیح مغود علیہ السلام میں پہلے آیت استخلاف میں یہ خاص بتا دیا کہ جیسے صفائی کاسی پر آپ نے لکھا ہے اور یہ ترجمہ اس کا عربی کا ترجمہ جماعت احمدیہ نہیں کیا ہے جماعت احمدیہ خلافت گروپ نے اور یہ الاسلام ڈاٹ آرک پر موجود ہے اور اسی کے صفائی کاسی پر آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ آیت استخلاف واقعہ ہوئی ہے یہ ہر طرح کتان کو دور کر دیتی ہے یہاں تک کتان اور لڑائی کرنے والا اپنے موقف سے ہٹ جاتا ہے اور دشمنوں پر حق ظاہر ہو جاتا ہے خواہ اس حق سے قراحت کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں بے شک یہ آیت لوگوں کو خوف ظلم کرنے والوں اور دشمنوں کا زمانہ گز جانے کے بعد امن اور اتمنان کے دنوں کی خوش خبری دیتی ہے اور اس آیت کا مستاق سوائے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے کوئی اور نہیں جیسا کہ اہل تحقیق پر مخفی نہیں یہ تو ایک اعتباس ہے لیکن یہ بار بار انہوں نے یہ بات دھرائی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیت استخلاف کے مستاق تھے اور دوسرے خلفاء کی طرح لیکن انہوں نے ذکر کیا کہ وہ نہیں تھے کیونکہ ان کے حالات اس طرح کے نہیں تھے تو آیت استخلاف میں اس کو بیان کی یہاں پر جو اب اسی چیز کو کر ہم لیں تو اس سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ جو حضرت مولوی حکیم نوردین صاحب تھے وہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ انہوں نے بھی کہا ہے ایسی سٹیٹمنٹس ہیں تو وہ اس آیت کے مستاق کیوں نہیں ہوتے پہلی بات یہ ہے کہ خود بانی جماعت جو تھے ان کی کوئی واضح ایسی تحریر نہیں ہے کہ ان کے بعد اس طرح کا خلافتی نظام ہوگا جہاں تک میں نے دیکھا ہے حضرت مسیم علیہ السلام نے انجمن کو اپنا جانشین قرار دیا ہے جیسا کہ الوصیت میں ہے کہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے اور انجمن چودہ افراد پر مشتمل تھی انہی کو ساری پاورز دی گئی تھی تو اس کے باوجود کیونکہ الوصیت میں ایک تحریر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا گیا تو اس سے کوئی استمبات کرے تو ایک امکانی پہلو تو نظر آ سکتا ہے لیکن دوسری تحریرات اس کو رد کر دیتی ہیں کیونکہ پہلی بات یہی انجمن والی کے جانشین ہے اگر انجمن جانشین ہے تو پھر خلیفہ کون ہے جس کا انتخاب ہونے تو یہ کانٹرڈکشنز ہو جاتی ہیں تو اس میں ایک چیز اہمیت رکھتی ہے کہ یہ جو حضرت ابو بکر والی بات عزت مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فہمائی یہ انیس سو پانچ کی ہے جبکہ جب قوائد و ذوابت بنائے گئے جو الوسیت میں درج ہیں وہ انیس سو چھے میں ہیں اب انیس سو چھے کی سٹیٹمنٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ انجمن جانشین ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیکسٹ نے پچھلی چیزوں کو کلیریفائی کر دیا کہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے وہ یہ ہے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ خلافت علام انحاج نبوت جس کو کہا جاتا ہے وہ اس معنوں میں حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر اپلائی ہوتی ہے ایسی کوئی بات ہمیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی تحریرات سے نہیں ملتی اچھا میں منصور صاحب کی طرف باتوں کی اب ہم آتے ہیں کہ نبوت کے طرز پر جو خلافت ہے اب جو قرآن پاکی جو آیت ہے سورہ نور میں جو آیت استخلافت سے کہا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مومین سبادہ کیا ہے کہ جنہوں نے عمال سالے کیے انہیں اللہ تعالیٰ خلافت عطا کرے گا تو یہ خلافت جو ہمیں کہاں سے شروع ہوتی ہے نظر آتی ہے اور یہ کیا خلافت ہے کیونکہ اس میں یہ فرمایا کما جس طرح کے مستخلافت جو پہلے آتا ہوئی یہ نہیں کہ موسوی سلسلہ کو تو اس کو آپ کیسے کمپیر کریں گے تو اس کے دو چیز میں ڈسکس کروں گا ایک یہ کہ یہ بتائی کہ وہ کیسے کمپیر ہوتی ہے دوسرے میں آتی ہے چوارہنس سے یہ پوچھوں گا کہ اگر ہم جو ہے جماعت حمدی قادیان کے ورجن کو لیتے ہیں ان کے موقف کو لیتے ہیں تو یہ کمپیر جن میں کیسے ہوتی ہے پہلے منصور سے اس میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے تو اپنی جو تفسیر القرآن صورت نور کی جو بیان کی ہے اس میں اس کی بہت تفصیل موجود ہے اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آیت استخلاف کو اس میں وہ یہ بتایا ہے کہ اس میں جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہمیں موسوی طرز کی خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ خلافت شروع ہوا اسی طرز کی خلافت امت محمدیہ میں قائم کی جائے گی اور یہی بات قرآن مجید میں لکھی بھی ہے تو آپ نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مجددین کی طور پر شریعت کی تجدید کے لئے پیدر پید انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تجدید دین کے لئے لیکن ان میں بارہ ایسے خلفائے جن کا قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے بارہ کا تو اور پھر اس بارہ کو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے امت محمدیہ کے بارہ بلکہ تیرہ کا ذکر کیا موسیٰ سلسلے میں بارہ خلفاتیں اور تیرہ خاتم الخلفاء یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تیرہ میں وہ تھے تو پھر آپ نے ان تیرہ کو امت محمدیہ میں کمپیر کیا ہے کہ ہر صدی کے سر پر جو مجددین آتے رہے ان پر اس کا اطلاع کیا ہے واضح اطلاع کیا ہے مثلا بارہ میں خلیفہ آپ نے سید احمد صاحب بریلوی کو کہا اور تیرہ خلیفہ وہ خود تھے اور اس سے پہلے پہلا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہیں تو اس طرح آپ نے اس کو کمپیر کیا ہے تو آپ کا سوال جیسے کہ منصور صاحب نے فرمائے کہ حضر مسلم علیہ السلام نے خلافت کا جو کونسپ دیا ہے وہ مجددین کی خلافت ہے اور مجددین کی خلافت اگر ہم اللہ میں ناجر نبوت سمجھیں جو آیت صلاف کے مطابق ہے تو اس کا کمپیرزن تو موسیقی سرسل ہو جاتا ہے لیکن جماعت احمدی قادیان کا جو موقف ہے جس میں آپ اس میں کمپیرزن کیسے ہوگا اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا عالم اسلام ملوکی سے برا ہوا ہے اور اگر ہم مجددین کی خلافت کو کنسیڈر نہ کریں تو باقی کیا بہشتا ہے تو اس میں اثر بات ہے کہ یہ اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے جو آپ نے پہلے کیا تھا کہ وہ جو خلیفہ اول حکیم نور الدین صاحب تھے جنہوں نے آپ نے آپ کو خلیفہ کلوایا تو کیا وہ خلیفہ اللہ من حاجر نبوت تھے اور کیونکہ وہ تو جو جماعت احمدی یا خلافت گروپ ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ وہ خلیفہ اللہ من حاجر نبوت تھے اور آیت استخلاف کے تحت آئے تھے پھر ہمارے پاس کیا دلائل ہیں جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ وہ خلیفہ اللہ من حاجر نبوت نہیں تھے ہمارے پاس اس کے بہت سے دلائل ہیں چند کب میں ذکر کر دیتا ہوں اس میں آپ کے اس سوال کا بھی جواب آجے گا دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ آیت استخلاف نازل کس پہ ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا آیت استخلاف کا نزول حضرت مسیح مغد علیہ السلام پہ دوبارہ ہوا کیونکہ بہت سی آیات جو قرآن مجید کی آیت ہیں ان کا نزول حضرت مسیح مغد علیہ السلام پر بھی ہوا تو کیا یہ اس کا نزول حضرت مسیح مغد علیہ السلام پر ہوا جواب ہے نہیں پھر یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی اس کا مقام کیا تھا اور حضرت مسیح مغد علیہ السلام کی نبوت کا مقام کیا تھا حضرت مسیح مغد علیہ السلام نے بہرہ اپنی کتب میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے جیسے ازالہ غوام میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نبوت تامہ تھی اور جو میری نبوت ہے نا وہ نبوت ناکسہ ہے تو ظاہر ہے کہ نبوت تامہ کے بعد اسی کے جانشین آنے تھے جنہوں نے اسی مشن کو آگے لے کے چلنا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام بھی اسی مشن کو آگے لے کے جانا تھا تو اس لئے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے بعد کسی نبوت کا تصور نہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے دیا نہ کوئی ایسا پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے اس کے خلافت آگے کیسے چل سکتی ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حکیم نور الدین صاحب نے خود کو خلیفہ علیہ منحاج نبوت اور قدرت ثانیہ کا مذہر سمجھا ہمارے پاس دلائل ہیں کہ نہیں سمجھا انہوں نے مثلا یہ جماعت احمدیہ کی اپنی چھپے ہوئی کتاب ہے تاریخ احمدیہ دوست محمد شاہد صاحب کی لکھی ہوئی ہے صفحہ تین سو دو سو بارہ پر جلد تین صفحہ دو سو بارہ پر لکھتے ہیں ٹائٹل ہے قدرت ثانیہ کے لئے استعمائی دعا حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں ارد کیا کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لئے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر استعمائی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا چنانچہ حضرت خلیفہ اول نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں استعمائی دعا کی تحریک شائع کریں چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان کر دیا اور قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں استعمائی دعا کراتے رہے اب اگر خلیفہ اول صاحب آپ نے آپ کو قدرت ثانیہ کا مذہر سمجھ دیتے تو وہ کس قدرت ثانیہ کے ظہور کے لئے دعا کر آ رہے تھے کیونکہ یہ تو قدرت ثانیہ کے جلد ظہور کے لئے دعا کی جا رہے ہیں یہاں پر میں تھوڑا آپ کو انٹرپٹ کروں گا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بورڈ بلہ لگا ہوا ہے قادیان میں مقام ظہور ہے قدرت ثانیہ تو کیا یہ حکیم نوردین صاحب نے خلیفہ بنتا ہی یہ بورڈ لگایا تھا یہ بورڈ نہیں لگایا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب نے کافی بعد میں لگایا اور پھر ایک اور بات ہے کہ صرف یہی دلیل نہیں ہے تاریخ احمدیت کی ارشادات نور جلد دوم صفہ داس پہ وہ کہتے ہیں ایک قدرت کا نمونہ قوم نے پہلے دیکھا اب دوسری قدرت دی خدا دکھانے کو قادر ہے مگر چاہیے کہ ہم سب کمر بستہ ہو کر مل مل کر خدا کے حضور دعائیں کریں اور خدا سے خدا کے فیضان طلب کریں اور قدرت ثانی کے ظہور کے واسطے جو راہ خدا کے برگزیدہ مسیح نے الوسیت میں لکھی ہے اس پر کاربند ہو جائیں خدا قادر اپنے وعدہ کو کچھ جائیں یعنی انہوں نے وہی بات جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے لے کی ہے کہ مہرباد مل کر دعائیں کرو تاکہ ظہور قدرت ثانیہ وہی بات حکیم نور الدین صاحب بھی کہہ رہے ہیں اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے آیتِ وہ جو الوسیت ہے اس میں آپ نے دو نظام بتائیں اگر تو قدرت ثانیہ فورانین ان کے پاس ظہور ہو جانا تھا تو پھر دو نظام کی کیا ضرورت تھی پھر ایک ہی کافی تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ میری وفات کے بعد ایک عارضی امامت ہوگی جس پر چالیس مومن اتفاق کریں وہ میرے نام پر بیعت لے گا اور اس وقت تک مل کر کام کرو جب تک کوئی خدا سے رول قدس پاکر کھڑا نہ ہوگی یعنی آپ لوگوں نے وہ شخص جو جس چالیس مومن جس پر اتفاق کریں گے وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا اس کا مقصد یہ ہے کہ جماعت متحد ہو کر فعال رہے اور اس مشن کو آگے چلاتی رہے جب تک پھر خدا کی طرف سے کوئی رول قدس پاکر کھڑا نہ ہو اچھے یہاں پر ایک جو نئی چیز آئی وہ رسالہ الوسیت اور قدرت ثانیہ جس کے لئے انتظار کے لئے حضرت مسئلہ علیہ السلام نے تلقین کی اپنی جماعت کو کہ میرے بعد مل جل کر کام کرو اس وقت تک جب تک کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے رول قدس پاکر کھڑا نہ ہو اب جہاں پر یہ جو رول قدس پاک کھڑا ہونا والا شخص ہے یہ کون ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کیا معلومات حضرت مسئلہ علیہ السلام نے مزید ہمیں فراہم کی ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے طارق چوہان صاحب نے اکتباس پڑھا کہ حضرت حکیم مولین نوردین صاحب نے بھی اپنے زمانے میں دعاوں کی تلقین کی اور بقیادت دروائیں کروائیں گئیں قدرت ثانیہ کے نزول کے لئے تو اس کے بارے میں تھوڑا سمیں بتائیں طرق صاحب اس میں میرے نزدیک تو یہ بات بالکل واضح ہے کیونکہ جہاں پہ حضرت مسئلہ علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ جب تک کوئی خدا سے روح القدس کی تحید پا کر کھڑا نہ ہو میرے بعد مل کر کام کرو تو انہوں نے مل کر کام کرنے کی تفصیل بھی پہلے بیان کر دی ہے اور وہاں پہ روح القدس پانے والے کا بھی ذکر کر دیا کیونکہ وہاں پہ حضرت مسئلہ علیہ السلام نے اسی پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ پس جس شخص کی نسبت چالیس مومن اتفاق کر لیں کہ وہ بیعت لینے کا مجاز ہے میرے نام پر میرے بعد بیعت لے تو یہ انہوں نے کلیر کر دیا کہ میرے نام پر بیعت لے اگر چالیس مومن اس پہ متفق ہیں یہاں زمینی بات کر رہا ہوں میرے نام پر بیعت لے لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت مسئل مولا حسن کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا گیا ہم یہاں جماعت احمدیہ میں بیعت کرتے ہیں میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں میں تاہر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہیں یہ اقرار نامہ نہیں لیا جاتا کہ میں مسیح مہود کے نام پر بیعت کرتا ہوں خیر یہ زمینی بات تھی جس کا آپ سے کس سوال سے تعلق نہیں تھا تو اب وہاں پہ یہ کلیر کر دیا حضرت مسیح مولا حسن نے کہ ووٹنگ کے ذریعے ایک اپنا سربراہ چن لیں اگلا جملہ یہ ہے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری ہی ضروریت میں سے ایک شخص کو کھڑا کروں گا تو آپ کا سوال تھا کہ روح القدس کی تائید پا کر کھڑا ہونے والا کون ہے تو حضرت مسیح مولا حسن نے واضح کر دیا کہ میری ضروریت میں سے ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا جس کو خدا کھڑا کرے گا اور وحی سے اس کو اپنا قرب اطا کرے گا اب یہ بالکل دو انہوں نے واضح بتا دیئے رستے یہ ووٹنگ کا گروپ ہے لیڈر چن تیرو یہ وہ بندہ ہے جس کا بھی کلیریفائی نہیں ہے کہ کون ہے بہرحال یہ ایک وعدہ ہے اللہ نے کیا ہوا کہ میں نے یہاں سے روح القدس کے ذریعے کسی کو کھڑا کرنا ہے تو اور اس کی پھر حضرت مسیح مولا حسن نے علامات بھی بتا دی ہو سکتا ہے ابتدا میں وہ ایک معمولی انسان دکھائی دے اور ترہ ترہ کے دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اطراز ٹھہرے لیکن جس طرح ابتدا میں ایک عظیم انسان بھی نطفہ کی طرح ہوتا ہے تو یہ نہیں اس کی اہمیت بتا دی کہ وہ ابتدا میں انتہائی معمولی انسان ہوگا لیکن وہ کامل انسان ہوگا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اطراز ٹھہرے تو یہ رول کو آپ کا سوال کے مطابق ایک ووٹنگ کے ذریعے لیڈر چننا ہے ایک اللہ تعالیٰ نے وحی اور الہام سے کھڑا کرنا ہے تو امتداد زمانہ کے بعد اب اس بات کو ایک سو چودہ سال ہو گئے جب حضرت مسیح مولا حسن نے یہ ٹیکس لکھا تھا تو آج ایک شخص نے کھڑے ہوکے وہ دعویٰ بھی کر دیا ہے تو وہ باقی تفصیل تو ہم جانتے ہی ہیں اچھا میں منصور صاحب کی طرف پاتا ہوں کہ جیسے کہ قدیس صاحب نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے روح القدس پا کر آنا ہے جس کے بارے حضرت مسیح مولا حسن نے مزید تفصیل بھی فراہم کی اپنی جماعت کے لوگوں کو اور جماعت کے لوگوں کو اس کے انتظار کی نصیت کی اور حضرت مسیح مولا حسن کے بعد جو ہیں دعائیں بھی ہوتی رہی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے تو روح القدس پا کر آنا ہے اس کو تو جماعت احمدیہ نے اپنی کنورس اٹھا کے باہر پھیک دیا ہے اور جو جماعت احمدیہ کے خلفہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم روح القدس کے تائد یافتہ ہیں تو اس میں تھوڑی سی روشن ڈالیں کہ یہ کیا کھیل ہیں بنیادی طور پر تو روح القدس کہتے ہی بحی و الہام کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحی و الہام کے ذریعے اس کو کھڑا کرے گا تو اب جماعت احمدیہ یہ تو ضجل کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی وہ ہی ہیں کس طرح وہ ہی ہیں یہ تو ظاہر ہے الیکشن ہوتے ہیں سب کے سامنے ہوتے ہیں اور یہ بھی نہیں یہ کہہ سکتے کہ ہمیں الہام ہوتا ہے یہ بھی نہیں یہ کہتے اور کہتے کیا ہیں کہ لوگوں کو الہام ہو جاتا ہے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ اس طرح پھیر دیتا ہے جس کو بنانا ہوتا ہے وہ اس کو جانتے بھی نہیں ہوتے ہیں تو یہ سارا دجل ہے تو یہ تو جو کہتے ہیں ظاہر ہے یہ جو بھی چاہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نے تو دیکھ رہے ہیں قرآن مجید اور حادث ہمیں کیا بتا رہی ہیں تو قدرت ثانیہ بنیادی طور پر تو وہ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے دن سرات المستقیم سرات اللہ زینا نمتالہ مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دعا سکھائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں پیغمبروں کا ایک سلسلہ قائم پر ہے پھر پیغمبر کیا ہے وہ بھی بتا دیا کہ اس زمانے میں نبی سے مراد صرف مجددین ہیں تو اب وہ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کر دی اسی صورت آیت استقلاب کی تفسیر میں بیان کر دیا کہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو تجدید دین کیلئے بھیجے گا اب مبوس کرے گا اب یہ مبوس کرنا ہی دراصل وہی روح القدس ہے دوسرے لفظوں میں اس کو روح القدس کہتے ہیں بھئیو الہام کو تو بنیادی طور پر تو بات صاف ہے لیکن یہ آہستہ آہستہ یہ دجل پھلایا گیا ورنہ جماعت اہم یا کی بھی اقایت تو یہی تھے ہم تو وہیں سے آئے ہیں ہم کوئی نئے اقایت تو لے کر نہیں کہیں سے آئے تو یہ بیسیکل آہستہ یہ دجل تعلیمات کو خراب کیا گیا ہے اسی بات میں آگیا اگر چلا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم خلافت اللہ منحاج نبوت پر قائم ہیں یہ جو خلافت گروپ کا ہے جس کو انتخابی خلافت کمیٹی بناتی ہے یہ حضرت مسیح مہود کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے دیکھنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ خلافت اللہ منحاج نبوت دو دفعہ قائم ہوگی تو اس چیز پہ ہم متفق ہیں کہ پہلی دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوئی اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پھر جب وہ تیس سال بعد ختم ہو گئی تو پھر خلافت اللہ منحاج نبوت نہیں رہی بلکہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر دوسری دفعہ خلافت اللہ منحاج نبوت کا قیام ہوا یہ جماعت احمدی خلافت گروپ والوں کا موقف ہے یعنی کہ حضرت ابو اس وقت سے لے کر حضرت مسیح مہود علیہ السلام تک کوئی خلیفہ اللہ منحاج نبوت نہیں آپ دیکھیں یہ ساری بات حضرت مسیح مہود کی تعلیم کے بلکل قلاف جاتی ہے یعنی یہ بلکل سرسر انکار کر دیتے ہیں حضرت مسیح مہود کا یہ کیسے حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں توفہ گولڑوی ہمیں کہ میں خلافت اللہ منحاج نبوت کا آیت استخلاف کے تحت تیروں خلیفہ ہوں اور سید بریلوی شہید بار میں خلیفہ تھے اب ظاہر ان سے پہلے گیارہ خلیفہ اور بھی تھے نا اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ لسٹ کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے خلیفہ تھے تو یہ ایک طرح کا انکار کرتے ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی خلافت اللہ منحاج نبوت کا انکار کر دیتے ہیں جب کہتے ہیں کہ خلافت اللہ منحاج نبوت شروع ہی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی اور یہی موقف مرزا مسرور صاحب نے جو ان کا جون دوہزار گیارہ کا خطبہ ہے انہوں نے یہی ثابت کیا اور یہ حدیث بھی انہوں نے کوٹ کی اور اس کے بعد بتایا کہ یہ ہماری خلافت اللہ منحاج نبوت اس کے بعد شروع ہوئی جو اب ہم حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو خلیفہ اللہ منحاج نبوت مانیں اور ان سے پہلے جو بارہ گزر چکے ان کو مانیں یا پھر ہم مرزا مسرور صاحب اور ان کے خلیفوں کو خلیفہ اللہ منحاج نبوت مانیں یہاں پر ایک اور چیز بھی جو دیکھنے ہو کہ ملتی ہے کہ جو عالم اسلام غیر عمدی حضرات ہیں ان کا جو کانسپٹ ہے خلافت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مجددین کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ وہ کانسپٹ جو آج جماعت حمدی قادمیں اپنائی ہوئے ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی تعلیم کو پشے پس پر ڈال کر وہ کانسپٹ جو ہے اہل اسلام کا ہے وہ آیت استخلاف کو جو ہے مجددین کے اوپر جو ہے نہیں لگاتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو بزرگ لوگ تھے جو آئے اور چلے گئے چبکہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ان کے مقام کو بہت بلند بلکہ آپ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے نزدیک مجدد محدث رسول و نبی میں کوئی فرق نہیں ہے امام الزمان سارے ہوتے ہیں اب دیکھیں نا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے بہت سارے ایسے اقتباسات ہیں جنہوں نے انہوں نے آیت استخلاف کو مجددین کے سلسلہ پر لگایا منصور صاحب نے ذکر کیا تفسیر آیت استخلاف جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتابوں میں سے لکھی گئے کٹھی کی گئی ہے اس میں مسیح مہود علیہ السلام نے صاف فرما دیا کہ خلافت سلسلہ محمدی ہے سلسلہ مجددین ہے اور مجدد کا منکر فاسق ہے تو بات تو پھر ختم ہو گئی اب مجدد کا منکر فاسق ہے لیکن خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں مجدد کی کوئی حیثیت نہیں مرزا تحرمہ صاحب کہہ رہے ہیں مجدد کی کوئی حیثیت نہیں اس کو ماننا ضروری نہیں مرزا مسرور صاحب کہہ رہے ہیں مجدد کا تو کہیں ذکر ہی نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں تو ایک بات ایک ایسا ورشن پھلایا جا رہا ہے جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے یعنی حدیث مجددین کا بھی انکار کیا جا رہا ہے آیت استخلاف کا بھی انکار کیا جا رہا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی تعلیم کا بھی انکار کیا جا رہا ہے اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ہم خلیفت المسیح ہیں تو اس سے بڑا جھوٹ اور افترہ کوئی اور ہوئی نہیں سکتا پھر حضرت مسیح مہود علیہ السلام واضح طور پر آیت استخلاف کو اپنے ساتھ بھی ملا رہے ہیں اور سلسلہ مجددین کے ساتھ بھی ملا رہے ہیں اب یہ ایک اقتباس ہے جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اسی طرح زندہ ہے جس طرح آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھا خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا کیا اب وہ ہمیں راستے ہی میں چھوڑ دے گا مثال کے طور پر میں میں بیان کرتا ہوں کہ مثلا ایک اندے سے کسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں مدراز یا کلکتہ پہنچا دیں گے مگر جب وہ نصف راستہ میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا وعدہ کونسا کیا حیث استقلاب والا وعدہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفہ اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا جیسے کہ آپ نے غیر احمدیوں کا عقیدہ وہ بھی یہی کہتے ہیں تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے مہود کہہ لیتا ہوں مرزا مسرور صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میں ہوں آیتی بڑی وضاحت ہو جاتی ہے باضح ہو گیا یہ چیز کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے نزدیک خلفہ اور مجددین جو ایک ہی چیز ہے بلکہ آپ نے مجددین ہی کوئی خلافت کو خلافت اللہ میناج نبود کرا دیا وہی آپ کے نزدیک خلفہ ہیں اور جو خلافت اموی اور عباسی اور عثمانی میں چلی تھی وہ ایک محض انتخابی ملوکیتی ملوکیتی ایڈمیسٹریٹیو خلافت تھی اچھا میں آپ سورہ سے کچھ ایڈ کریں گے جی میں اس میں ایک بالکل ایک کومن سینس کے لحاظ سے ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سارا مذہبی سلسلہ حضرت آدم سے لے کر آج تک اس بات پر قائم ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق انسان کو اپنی پہچان کرانے کے لیے وقتن وفقتن ہدایت پھیجتا ہے جس کا حوالہ یہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہیں اور بائبل میں بھی ہے کہ حضرت آدم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے خدا کی طرف جھکا اور اپنے گناہوں کی یا غلطیوں کی معافی چاہی اللہ تعالیٰ نے ایک پھر اس وقت وعدہ لیا کہ جسے ہم مصاکن نبیین کہتے ہیں اب یہاں دیکھیں یہ آیتیں استخلاف سے ملتی چلتی باتیں کہ ان کے لئے کوئی خوف نہیں ہوگا حالت کو امن میں بدل دیا جائے گا یہ اللہ کا جو روادہ ہے کہ میں جب بھی ہدایت بھیجوں گا تو جو اس کو مان لے گا تو وہ نجات یا صحیح راستے پہ آ جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دینے کا راستہ بند کر دیا نہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کیوں بند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا بس مجھے اس لئے پیدا کیا کہ میں اندھیروں میں بھٹکتا پھر ہوں کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اقل انسانی میں تو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ صحیح راستے پہ چل سکے ہمیں نظر آتا ہے تو پھر میری راہنمائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا سلسلہ رکھا تھا وہ یہی سلسلہ رکھا تھا کہ میں کسی کو وقتاً و وقتاً روح القدسے یا الہام کے ذریعے سے کھڑا کروں گا اس کی بات ماننا اور اس کے پیچھے ہو لینا یہ نجات کا راستہ ہے تو وہی یہ راستہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر صدی کے آغاز میں ایسے ڈیوائنلی گائیڈیڈ لوگ آتے رہیں گے اور ان کے پیچھے چلتے رہنا تو آپ بچ جائیں گے پھر ایک تھوڑی سی ایک بات کا اضافہ کرتوں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں صورت قدر ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ کیا پتہ آ رہی ہے کہ جب تاریخ رات آئے گی تو اللہ تعالیٰ پھر یہ ہزار مہینے تقریباً چوراسی پچاسی سال بنتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ روشنی کا انتظام کر دے گا پھر وہ خجر تک یہ روشنی پھیلے گی تو یہ تو سلسلہ وہی مجددین کا سلسلہ نظر آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے خلیفوں کا سلسلہ ہے تو یہ ایک جاری سلسلہ ہے اس کو اس کا کوئی انکار کرے تو کھلی کھلی گمرائی میں ہے یعنی کہ قرآن پاک کی جو حفاظت کو زمان اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ انہی مجددین کے ذریعے جو اپنے وقت میں آتے ہیں اور ان تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں جن پر جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے گرد پڑ گئی ہو اب تھوڑا سا ہم اپنے ٹاپک کو چینج کرتے ہیں میں یہاں پر ایک اقتباس پڑھوں گا حضر مسلم فرماتے ہیں کہ سو اے عزیزو جبکہ قدیم سے قدرت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے تو ہم آتے ہیں سنت کی طرف یہ سنت کیا ہے آہا بالکل تو اس پر تھوڑی سے روشن ڈھا قدیم سنت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جیسے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ساری کائنات کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان ہے اس کو پتا تھا کہ کیا کیا ضروریات انسان کے لیے ہیں جسمانی ضروریات ساری پیدا کی اس سے پہلے اور پھر جب جسمانی ضروریات پوری ہو گئی اور جسمانی جو اکل انسان کی تھی یہاں تک آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خلیفہ بنا دیا زمین میں خلیفہ وہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اعتراض تو نہیں کیا تھا انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ وہ ملک خلیفہ بنے گا تو اس کا زمین میں فساد ہوگا خون بھایا جائے گا تو وہ اس وجہ سے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ آئے گا وہ انسان کی ایک روحانی ضرورت کیونکہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ ہماری تمام ضرورت کو پوری کرنے کا اس نے ذمہ لی ہے ہماری جسمانی ضروریت ہوا پانی خوراک سب کچھ موجود ہے تو پھر روحانی ضروریت بھی چونکہ ہمارے ہیں اس لئے اس کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا کہ پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم آئے گی اور پھر خون بہے گا اس وجہ سے کہ کچھ لوگ اس کا انکار کریں گے اور اس کو صفحہ اسی سے مٹانا چاہیں گے تو اس وجہ سے یہ ایک جاری سلسلہ ہے جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آئے گا تو پھر وہ وہی والا چیز دورائی جائے گی جو سورہ بکرا میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ابلیس نے پھر سجدہ اس لئے نہ کیا اس کا آرگومنٹ بڑا دیکھا جائے تو بڑا سٹرونگ آرگومنٹ تھا اس نے کہا کہ دیکھیں اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا تو میں تو اس سے بہتر ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو راندہ درگاہ ہے کس لئے اس وجہ سے نہیں کہ اس کا آرگومنٹ غلط تھا اس وجہ سے کہ یہ جیسے اب ہی ہے میں اس کے پیچھے ہوں تو میرا اگر حکم ہے کہ اس کی فرما برداری کرو تو پھر تمہارا ہر ایک کا کام بنتا ہے کہ اس کی فرما برداری کرے کیونکہ میں تمہارا خالق بھی ہوں اور مالک بھی اور یہی بات حضرت مسیح مزید علیہ السلام نے آتے وہ الوسیت میں جس کا بھی ذکر بھی ہم نے کیا ہے کہ وہ شخص آئے گا قابل اعتراض ٹھائرے گا لوگ ہیں کہ اچھا جی اس کو بنا دیا یہ تو کچھ بھی نہیں اور یہ اعتراض صرف اس الوسیت میں آنے والے پر نہیں ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض ہوا ان کو وہ کہہ رہا تھا ابو جہل کہ میں تو ابو الحکم ہوں مجھے کیوں نہیں اللہ نے بنا لیا فرون حضرت موسیٰ کو کہتا ہے تم سے تو بات بھی نہیں کرنی آتی تمہیں تو تمہیں اللہ نے چن لیا یہ اعتراض ہر جگہ آتا ہے وہ ابلیسیت کا اعتراض اور یہی اعتراض آج بھی جماعت احمدیہ والے کرتے ہیں کہتے دیکھیں ہمارا خلیفہ اس کا کیسا خوبصورت چہرہ ہے کیسی نئی نئی کاروں میں گھومتا ہے تو آپ کے کو اللہ میں نے چننا تھا یہ وہی ابلیسیت ہے جو بار بار جس کا وہ تقرار کی جاتی ہے جب بھی اللہ تعالیٰ تک طرف سے یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوسرے قدرت کا ذکر کیا کہ میں دوسرے قدرت اس وقت تک نہیں آئے کہ جب تک میں نہ جاؤں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے مسئیلِ عیسیٰ بھی تھے تو ایسی کوئی قدرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس جس کا ذکر کیا ہو آپ اپنے بعد اپنے پیروکاروں کو اس میں تھوڑا چیز فرزا ہٹھانے جی بلکل یہی محوم حضرت عیسیٰ نے اپنے ہواریوں کو یہ کہی تھی کہ جب میں جاؤں گا تو خدا دوسرا مددگار تمہارے لئے بھیج دے گا جو عبد تک تمہارے ساتھ رہے گا تو حضرت مسئیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان تحریرات میں کوئی فرق نہیں ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پھر دوسرا مددگار کون تھا ان کے ہاں تو کوئی خلافت کا نظام قائم نہیں ہوا اور جو قائم ہوا وہ ہم سب اس کو رد کرتے ہیں یعنی پاپائیت بین ہی وہی کام یہاں پہ بھی ہوا ہوا ہے لیکن جو دوسرا مددگار وہ ایک دائمی سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہی جو آیت تب ہی پہلے پیش کی تھی کہ جب بھی تمہاری طرف ہدایت آئے گی یہ ہدایت ہے جو کیا مت تک مددگار کے طور پر انسان کے لئے آئے گی اس کی رہنمائی کرے گی یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد پھر ایک سب سے بڑی قاداور شخصیت دوسرے مددگار کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو یہ دائمی سلسلہ ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ اور دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک میں نہ جاؤں تو دوسری قدرت تو آگئی یہ سو سال کے بعد تو یہ سو سال کے بعد آپ کے تو جو سٹیٹمنٹ ہے میں نہ جاؤں تو وہ پھر جو ایمری جماعت ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت مسیح مددہ اسلام گئے تو پھر دوسری قدرت آگئی خلافت تو آپ کو کیا اتراز دے سو سال کے بعد تو نہیں کہا تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس کا کوئی ہے آپ کے بس حوالہ جیسے یہ یوہرنہ باپ سولہ آیت سات تا نو ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہاری لئے فائدہ مند ہے یہ وہی الفاظ ہے جو حضرت مسیح مددہ اسلام نے بھی استعمال کیا کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اب وہ مددگار پھر کب آیا اب دیکھنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پانچ سو چھہتر عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مددگار کے طور پر مبوس ہوئے تو یہ تو پانچ سو سے بھی زیادہ ایک چھے سو کے سال کے قریب ایک عرصہ بن جاتا ہے حضرت یہاں پر میں سوری آپ کو میں روکوں گا بلکل جو آپ نے جو آیت پڑھی ہے یوہنہ کی اور حضرت مسلم اسلام جو فرماتے ہیں اس کا آنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منکتر نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدر نہیں آسکتی جب تک میں نہ جاؤں لیکن جب میں جاؤں گا تو خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لئے بھیج دے گا جو ہمیں شرم آساد رہے گی یہ بین ہے وہی بلکل وہی یہ الباز تک بھی وہی ہیں مفہوم بلکل وہی ہے اور ایک اور جو اس میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کیونکہ اس سے یہ بات پر چل جاتی ہے کہ یہ دوسری قدرت حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی وفات کے فوراً بات نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے فرمایا کہ چاہیے کہ ہر ملک سے میں لوگ اکٹھے ہو کر دعا ہی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس دوسری قدرت کو پھیج دی اور پھر آپ نے ایک ٹیمپریری محمد کا نظام بھی قائم فرما دیا اسی وجہ سے کہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے آنے میں کچھ وقت لگے گا درکس میں میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا عام قانونِ قدرت جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے پھر وہ جب ڈوبتا ہے تو پھر رات آتی ہے اور رات کا ایک پیریڈ ہوتا ہے اس نے ایک قانونِ قدرت کے مطابق تاریکی رہنی ہوتی ہے اس کی اور پھر ایک نیا سورج نکل آتا ہے روحانی سلسلہ بھی اسی طرح ہے ہم یہ کیوں توکو کرتے ہیں کہ ایک خدا کا برگزیدہ بندہ جس کو اللہ نے وحی و الہام نور سے روشن کیا ہے وہ ڈوبے اور بس ہاتھ ہی اگلا نکل آئے یہ قانونِ قدرت کے خلاف ہے تاریکی آنی آنی ہے حضرت عیسیٰ کے بعد پانچ سال تک وہ پھر انسان تاریکی میں چلتا رہا پھر اللہ تعالی نے سراج منیر نکال دیا پھر اس سراج منیر نے کہا کہ میرے ہر سو سال بعد اللہ تعالی اس پروسیس کو کرتا رہے گا تو یہ بالکل نیچرل پروسیس کے ساتھ سا چلتا ہوا ایک سلسلہ ہے اور یہ جو نظریہ جماعت میں بنایا ہے ایسا کوئی کانسیپٹ ہے ہی کوئی نہیں قانونِ قدرت ہی اس کو رات کر دیتا ہے محضور صاحب آپ کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے برخال سے ہم اپنی اس پہلی نشیست کا اختتام کرتے ہیں اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کی نشات ثانی حضرت ماسیٰ مدر اسلام نے فرمائی بین ہی آج یہ وہی غلطی کر رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائی راہبوں نے کی وہ اپنی پاپائیت کو لے کے بیٹھ گئے اپنا خلیفہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مسیح علیہ السلام کا جان نشین ہے یعنی کہ خدا کے بیٹے کا جان نشین ہے کلیسہ کی طاقت اور آج وہی جو ہے کام جماعت احمدیہ کر رہی ہے اپنے ہاتھوں سے اپنا خلیفہ تراشتے ہیں اور جس کو وہ تراشتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ اے خدا یہ تُو نے بنایا ہے وہ خدا کے اوپر ایمپوز کر دیتے ہیں کہ یہ تُو نے بنایا ہے اب وہ سارا جو جماعت احمدیہ کے افراد کی جانت ہوتی ہے وہ اس خلافت کے اندر ہے اللہ تعالیٰ انہیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست جو ہے وہ تھوڑی دیر میں کریں گے اور ہمارا ٹاپک ہوگا پیشگوئی مسلم حد موسیقی